اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز آج میں آپ کے لیے ایک سیلز پرچیس ڈیٹا بیس لے کر آیا ہوں مس ایکسل میں جو کہ بہت ہی بڑا جو کہ ایڈوانس ہونے والا ہے تو دیکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ تمام نوٹیفکیشن کو حاصل کرتے رہے تو دیکھیں ویڈیو کو سٹارٹ ہم کرتے ہیں یہاں سے یہ ہمارا مین ڈیش بورٹ ہے جہاں پہ آپ کو تمام جتنی بھی ڈیش بورٹ کی ہوں گی انٹریز وہ یہاں پہ اپیر ہوں گی یعنی کہ اس کا خلاصہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپننگ سٹاک ہے سیلز ہے سیلز ریٹرن ہے پرچیس ہے پرچیس ریٹرن کلوزنگ سٹاک ہمارے کسٹمرز ہو گئے ہیں پرادکٹ ہو گئے ہیں سپلائرز بغیرہ یہ سارے یہاں پہ آپ کو ان کی افیکٹ نظ پر آئے گی ٹھیک ہے یہ کچھ ہمارے پاس لنکس ہیں جہاں سے آپ موف کر سکتے ہیں تو پہلے ہم ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا اوورویو کروا دیتا ہوں جیسے یہ ہماری سیل ٹرانزیکشن ہے یہ ہماری سیل ریٹرن ٹرانزیکشن ہے یہ ہمارا سمری سٹاک ہوگا جہاں پہ آپ اپنے سمری سٹاک کو مینٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہماری پروڈکٹ وائز سیل لیجر ہوگا اس کے علاوہ یہ ہمارا کسٹمر و ہو جائے گا کسٹمر سیل انوائس ہو گیا یہاں پہ آپ کسٹمر کا انوائس نکال سکتے ہیں اور یہ کسٹمر وائز سیل آر ٹی این یعنی کہ ریٹرن ریپورٹ ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ پرچیز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے اور یہاں پہ پرچیز ریٹرن ہو گیا ہمارا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہو گیا سپلائر لیجر سٹیٹمنٹ یہاں پہ ہم سپلائر کا جو لیجر سٹیٹمنٹ ہوگا وہ ہم یہاں سے نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہ اور بھی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو یہاں سے آج تو دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم آپننگ سٹاک کریں گے پھر ہم پرچیز کریں گے پھر ہم پرچیز کرنے کے بعد ہم اس کو آئیٹم کو سیلز کریں گے سیلز پھر ہم سیلز ریٹرن کریں گے اسی طریقے سے ہم پرچیز ریٹرن کریں گے کہ اس کا تمام جو جو شیٹوں پر کیا فیکٹ پڑتا ہے سپیشلی جو ہمارے سٹاک جو سمری سٹاک ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے ٹھیک سٹاک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم آئیں گے ہمارا جو ہمارا ہے آپنگ سٹاک کی طرف جائیں گے ہمارا آپنگ سٹاک کی طرف جائیں گے ہمارا آپنگ سٹاک کی یہ ہے آپنگ سٹاک جیسے میں آؤں گا تو یہاں پر ایک شیٹ ہے جہاں پر ہم نے کچھ پرادکٹ آئیڈ دے رکھے ہیں اور پرادکٹ نیم دے رکھا ہے جہاں پر آپ سائز کو انٹر کر سکتے ہیں جو بھی ہوگا لوکیشن اے سائٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے کچھ کونٹٹیز کو انٹر کر دیا جیسے 102 کو میں نے انٹر کیا 103 کو میں نے انٹر کیا اور یہاں پر میں نے کچھ بیسک جو ہے ہمارے پرادکٹ یہاں پر میں نے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے جیسے میں پرادکٹ 2 پرادکٹ 3 اور اس کے بعد ہم کچھ اس طریقے سے جیسے میں یہ ایڈ کروں گا تو آپ دیکھیں آپ جب سمری سٹاک پر جائیں گے تو یہ آپ کو وہاں پر اوپنگ سٹاک پر آپ کو نظر آئیں گے جیسے یہ دیکھیں 90 20 60 ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر آئیں اپنے اوپنگ سٹاک پر اگر آپ آئیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس 90 20 60 ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہاں پر ہوگا اس کا افیکٹ یہاں پر سمری سٹاک پر یہاں پر پڑے گا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارا اوپنگ سٹاک ہم نے کر لیا اس کی ٹرانزیکشن ہم نے پاس کر لی اب اگر ہم نے کرنا ہے پرچیس کرنا ہے جیسے مان لیجئے ہم کر رہے ہیں پرچیس 101 یعنی کہ 101 ڈی ہماری اور یہاں پہ ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ نیم ہمارے پاس کیا ہے پروڈکٹ ون ہے سپلائر کون سا ہے سپلائر ہمارے سکھائیے کہ سپلائر کان سے آ رہی ہے سپلائر ہمارے بیسیکلی اگر آپ یہاں پہ آئیں آپ کو میں سپلائر شیٹ دکھا دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس سپلائر سپلائر ایڈریس بک پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو سارے جتنے بھی سپلائر ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ آئیڈ کرنے پڑیں گے تو وہ آٹومیٹکل وہاں سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے اچھا ہمارا جو تھا پرچیس ٹانزیکشن تو یہاں پہ اگر میں سپلائر کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے آنے کے بعد سلمان میں نے لیا پرچیس جو بھی ہے مسٹر مسٹر خان ٹھیک ہے بل نمبر 89 سائز میں نے 78 اور کلر میں نے بلو لے لیا ٹھیک ہے پرچیس کونٹیٹی کتنی کر رہے ہیں جیسے میں نے 23 ٹھیک ہے پرچیس پرائز کیا یہ ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ایک اور لے لیتا ہوں 102 اس نمبر پہ پروڈکٹ 1 لے لیے سلمان ہے مسٹر خان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 45 89 بلو لیا ٹوئنٹی میں نے لے لی اور اس کا میں نے 67 اسی طریقے سے میں ایک اور لے لیتا ہوں 103 اور اس کو میں نے یہ والا دے دی ہے پروڈکٹ اب میں لے رہا ہوں پروڈکٹ 3 یا 2 اور یہاں پہ میں لے رہا ہوں جیسے سپلائر نیم یہ والا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا خان یہاں پہ کچھ سائز اور یہاں پہ میں نے لے دیا جیسے ریڈ ریڈ دیا اور یہاں پہ 90 اور اس کے بعد 23 ٹھیک ہے یہ کچھ میں نے پرچیسنگ کی ہے پرچیسنگ کونسے آئیٹم کے لیے میں نے کی ہے آئیٹم 1 کے لیے کی ہے پروڈکٹ 1 کے لیے پروڈکٹ 1 کے لیے ٹھیک ہے پروڈکٹ 2 ٹھیک ہے تو میں نے پروڈکٹ 1 یا پروڈکٹ 1 اسی اسی ڈیٹ کو میں نے دوبارہ اس ڈیٹ کو سپوس میں نے کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ ڈیٹ میں پرچیسنگ کی پروڈکٹ میں کی اور اگر میں اس کی ریپورٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں Designed کو کہہ رہا رہا ہوں کہ میں نے اس کا لیجر سٹیٹمنٹ دیکھنا ہے کہ میں نے جنہوں میں یہاں پہ پروڈکٹ 1 پرقٹ 1.2، آپ ہیں ہمارے پاس plano تم تشاره جیں یہاں پہ اگر آپ مٹورڈ کرنے ن pawn , ہے یہ opening stock 170 ہے یہاں پہ purchases دیکھیں ابھی ہم نے کتنا purchase کیا 5480 ہم نے purchase کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کا closing stock آپ دیکھ لیں یہ overall آپ کا یہ overall آپ کا closing stock ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک item کا نہیں ہے یہ سارے item کا جتنا بھی closing stock ہوگا وہ یہاں پہ calculate ہوتا تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے supplier ledger statement نکال لی ہے تو جیسے آپ یہاں پہ click کرو گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس دو جو already آپ کے پاس register ہیں یہ basically کہاں سے آ رہے ہیں جیسے اگر آپ یہاں پہ supplier address book پہ آئیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنے supplier کو add کرنا ہے ٹھیک ہے نا پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو لیجر نکال لے گا وہ کیسے ہے جیسے میں حارون کو اگر click کرتا ہوں تو دیکھیں حارون کا جتنا بھی data ہوگا وہ یہاں پہ مجھے appear ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر میں کرتا ہوں اپنا سلمان کو اگر میں select کرتا ہوں اور okay کرتا ہوں تو دیکھیں سلمان کا جتنا بھی لیجر ہوگا وہ مجھے یہاں پہ appear ہوگا دیکھیں یہاں پہ پھر میں آتا ہوں دوبارہ اور یہاں پہ 101 اور اس date کو پھر میں نے کیا کیا product اسی product کو میں نے دوبارہ خریدا کسے سلمان سے یا میں نے کسے حارون سے میں نے خریدا ٹھیک ہے خان اور اس کو میں نے add کر دیا ہے اس کے بعد میں نے یہ والا red یہ quantity لی اور یہاں سے میں نے اس کو add کر دیا ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو add کروگے اس کے بعد اگر آپ نے لیجر پہ جانا ہے جیسے لیجر پہ آوگے اور یہاں سے آپ اگر حارون خان والا جو یہ ہے یہ supplier کو add کروگے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو تمام جو supplier کی جتنی بھی details ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو appear ہوں گے اگر آپ اس کو print کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو print بھی کر سکتے ہیں اس کا look اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو یہ supplier کے لیجر آپ print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ مزید آپ اگر جائیں اچھا یہ ہو گیا ہمارا purchase return transactions جو ہے وہ بھی ہم یہاں سے maintain کر سکتے ہیں جیسے مال لیجیے purchase return transaction اب اگر ہم یہاں پہ آئیں جیسے ہم stock summary پہ دیکھیں آپ کا کیا اس کے scenario ہے دیکھیں پہلے ہم نے جب entry کی تھی product 1,2,3 کو تو اس کی opening stock جو ہے 90,20,60 وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پھر product 1,2 اور 3 کو ہم نے purchase کیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کیا purchase کیا 1,3,3 product 1 جو ہے 1,3,3 آ گیا اور product 2 جو ہے 90 آ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ سارا جو ہے آپ کا یہاں پہ effect پڑھ رہا ہے product 1 اب آپ کے پاس available balance کتنا ہے 2,2,3 ہے اور product 2 آپ کی 1,1,0 ہے اسی طریقے سے product 3 جو ہے وہ 60 ہے اس کا total overall balance آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں total opening stock value ہے یہ total opening stock value ہے یہ جو ہے آپ کی opening stock value یہ والی ٹھیک ہے نا opening stock total value آپ کی کیا ہے یہ والی ہے اسی طریقے سے total purchase value آپ کی کیا ہے وہ یہاں پہ calculate calculate ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہاں سے یہ تو ہے ہماری ہماری کیا تھی یہ ہماری summary stock جو ہم نے ابھی purchase اور opening stock کو نے add کیا اب ہم کریں گے کیا اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے sold کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا sale کرنا ہے sale کیسے کریں گے ہم آئیں گے اپنے sale transaction پہ آئیں گے sale transaction پہ ہم نے کیا کرنا 101 یہ product ID ہوگی اور اس date کو ہم نے product 1 کو کیا کیا sale کیا کتنا sale کیا product 1 1 کو ہم نے sale کیا کس customer پہ آپ نے sale کیا جو customer ہوگا وہ یہاں سے آپ کو select کر لیں جیسے genex pharma کو ہم نے sale کیا salesman Mr. Ali خان ٹھیک ہے payment cash پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کا تمام جو ہے وہ آپ نے add کر لیں جیسے cash ہے تو cash آپ لیں 56 تو یہاں پہ blue told quantity کتنی آپ دے رہے 200 ٹھیک ہے sale price جیسے 90 zero ٹھیک ہو اچھا یہ ہو گیا ہمارا کیا dashboard پہ ہم جائیں گے dashboard پہ جانے کے بعد summary stock پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوا آپ کے پاس یہ ہوا کریں گے اپنے 200 کو sold کیا اب آپ کے پاس کتنا balance بچا 23 تو دیکھیں یہاں پہ یہ سارا plus minus ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس 23 آپ کے پاس بیلنس آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ کی total جو value وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ calculate ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ میں چاہوں suppose یہاں پہ آنے کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں اپنے product اگر میں 102 اور یہاں پہ add کروں اور یہاں سے product 2 کو میں use کر 1 اب اگر میں اور یہاں پہ Mr cash پہ کر رہا ہوں 45 blue ہے اور یہاں پہ ہم product جو 2 ہے اس کی تمام جو stock تھی ہمارے پاس کتنی تھی اس کی stock آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں فیلال میں یہاں پہ آکے اس کا stock دیکھ لیتا ہوں product 2 کی جو ہمارے پاس stock ہے وہ 110 ہے اب ہم سیل transaction کر رہے ہیں سیل transaction کس کی کر رہے ہیں ہم product 2 کی کر رہے ہیں product 2 ہم یہاں پہ add کریں جیسے 110 اب اگر ہم 100 کو sell کرتے ہیں اس price پہ ٹھیک ہے تو ادھر آپ ایک دیکھیں گے وہ وہ وہاں سے minus ہوتا ہے یا نہیں اگر ہم یہاں پہ آئیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کتنا رہ گیا 10 10 item آپ کے پاس ابھی فیلال رہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ساتھی ساتھ وہ آپ کا calculation بھی ہوتا رہے گا دیکھیں یہ جو sell price میں نے یہاں پہ enter کی ہے جو آپ sell کر رہے ہو ٹھیک ہے جو آپ وہاں پہ لگانی ہے اس پہلے آپ نے ایک price list بنا لینی ہے ایک price list ہم اس کو include کریں گے تو وہ automatically اس کو calculate کرتا رہے گا ٹھیک نا تو یہ تھا ہمارا sales transaction کی entry کو کیسے آپ پاس کرنا ہے اب اگر آپ کسٹمر wise sales لیجر دیکھنا چاہا جب یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس genix pharma کا ایک جو ہے آپ کے پاس customer پڑھا جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کا genix pharma کا جو ہو گا جتنی می ڈیٹیل ہوں گی وہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے پیار ہو جائیں گی ٹھیک اگر آپ کے پاس مان لی جی ایک اور customer ہے تو customer کا اگر آپ یہاں پہ customer کو add دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس customer اور نہیں آئیں گے ٹھیک نا یہ تو فیلال میں نے add کی ہوئے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ customer address book میں جانا پڑے customer اچھرا customer یہاں پہ میرے بس customer ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں x x y یا میں لکھ دیتا ہوں english pharma ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں x y z یہ کچھ میں ڈال دیا میں اور یہاں پہ zip code ٹھیک ہے یہ کچھ میں نے ڈیٹا کو انٹر کر دیا اس کے بعد میں جاؤں گا کہاں پہ اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے کون سا تھا ہوں اچھا اپنے آنا کدر ہے product wise ledger اچھا product wise ledger customer wise ledger اچھا یہاں پہ customer wise ledger اب جب آپ نکال ہو گے نا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ compare ہو جائے گا کون سا کدر گیا ہمارا ledger اچھا یہاں پہ customer wise ledger یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فیل تو یہاں پہ آیا نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ نے اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ انٹر کرتے ہو یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ انگلیش فارما آپ کے پاس اپیر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے klik کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے 1030 کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جو بھی product sale کرنا ہے وہ آپ نے پہ لگا دینا ہے اس کے بعد cash جو بھی ہو گئے اس کا blue suppose یہ میں دے رہا ہوں اگر آپ کے پاس یہ quantity پڑی ہوئی ہے product 4 اگر آپ کے پاس stock پڑا ہوا ہے آپ sale کریں اگر نہیں پڑا تو پہلے product کو add کرنا ہوگی purchase میں پر purchase کرنا پڑے گی stock میں لانا ہوگا پھر آپ نے sale کرنا ٹھیک ہے تو یہ میرا ہو گیا اس طریقے سے اس کے بعد میں جاؤں یہاں پہ آنے کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ مجھے show نہیں کر رہا کیوں کیونکہ یہاں پہ میں ایڈ نہیں کیا تو یہاں پہ مجھے ایڈ کرنا پڑے گا جیس میں ایڈ کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس انگلیش فارما یہاں پہ پہ رہو گیا ٹھیک ہے اب جہاں سے اگر اگر آپ انگلیش فارما کو انٹری پاس کرتے ہو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد اگر میں کرتا ہوں سپوس 104 یہاں پہ میں نے ایڈ کیا یہاں سے کس کو انگلیش فارما کو مسٹر کیش بلو ٹفائی اس کو اور یہاں سے کچھ یہ میں نے لے لیا اور اس کے بعد اگر آپ لیجر پہ آئیں تو دیکھیں آپ کے پاس انگلیش فارما کی ایک اور انٹری بھی یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لیجر کو نکال سکتے ہیں اگر آپ پرودکٹ وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے جینکس فارما کا نیم لکھنا اور انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو پرودکٹ پرودکٹ وائز جو سیل ہے وہ آپ یہاں پہ نظر آئے گی پھلال یہاں پہ میں اس کو ہائٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ نیم جو ہے وہ یہاں میں نے کلر کو چینج کیا ہوا تو اس وجہ سے وہ نہیں دکھا رہا رہا یہاں پہ جیسے آپ سلیکٹ فارما کو اٹ کرو گے تو انگلی فارما کا ہے اگر آپ جینکس کا اٹ کرو گے تو جینکس فارما کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرحے سے آپ کر سکتے ہیں اپنا جو ہے یہ لیجر نکال سکتے ہیں کسی بھی کسٹمر کا اچھا یہ کسٹمر وائز بھی ہو گیا کسٹمر سیل انوائز اگر سیل انوائز پہ اگر میں آجاؤ یہاں پہ اب میں کچھ سپوز میں اس کا انوائز نکال نہ چاہ رہا کہ بھئی کسٹمر ہے جس کسٹمر کو میں مال بیچا ہے تو اس کسٹمر کا نام یا ایڈرس مجھے آنا چاہیے اور کون کون سا پروڈک کو مجھ سے لے رہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے select customer name آپ نے اپنے ایڈ کر لینا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے کسٹمر کے لئے آپ نے جانا ہوگا آپ نے کسٹمر ایڈرس بک میں جانا ہے کسٹمر کے لئے آپ نے کسٹمر ایڈرس بک میں آنا جیسے یہاں پہ اگر یہاں پہ میں مان لیجئے ایک اور کسٹمر ایڈ کرتا ہوں جیسے کسٹمر ون کسٹمر ون ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایکس ای بی سی یہاں پہ میں یہ name ایڈ کر دیا اور یہاں کچھ میں نے دیٹا ڈمی سا پٹ کر دیا یہاں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں کچھ ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے یہاں پہ کس سیل انوائس پہ کسٹمر سیل انوائس اب یہاں پہ جیسے آپ آو گے تو دیکھیں یہاں پہ وہ کسٹمر ون یہاں پہ میرے پاس پہ ڈیٹا کو پیار ہو جائے اگر آپ کسی اور کسٹمر کو مال بیچ رہے ہو تو اس کا نام آئے گا اگر آپ جن اگر آپ کو فارما ون کر تو اس طریقے سے جیسے مال لیجئے کسٹمر ون کو ہم کر رہے ہیں تو کسٹمر ون یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے پروڈک ون جیسے پروڈک ون ہم سیلیکٹ کریں گے تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گے جیسے ون ٹو تھری یہ فور ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا فائیف جتنے بھی پروڈکٹ آپ بیچ نا چاہرے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کونٹی ڈال دینی جو بھی کونٹی ہوگی آپ کے پاس کونٹی آپ نے یہاں پہ ڈالتے جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ تیار ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ایڈوانس پیمنٹ مطلب یہ 5,000 دے رہا تو آپ یہ 5,000 یہاں پہ ایڈ کر لیں گے اور جو ریمیننگ ہوگا نیٹ اماؤنٹ وہ اس میں انوائس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک پروپر انوائس آپ کے سامنے بن کے تیار ریڈی ہے اب اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ پرنٹ کریں گے تو اس کا کنڈیشن اس طریقے سے آپ دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا سیل انوائس کو کیسے آپ نکال ہے اور کیسے آپ نے اس کو کسٹمر کو آئٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے دیش بوٹ پہ جانے کے بعد یہ کسٹمر وائز سیل ریپورٹ لیجر ہے جیسے یہاں پہ آپ آتے ہو اور یہاں پہ اگر آپ نے اس لیجر اگر یہ ہے ریٹن لیجر آپ کو نکال لے گا فیلال یہاں پہ آپ کو ریپورٹ کوئی بھی نہیں نکال لے گا کیونکہ ہم نے ریٹن پہ کوئی ہم نے اینٹری کو پاس ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم اس طرح کریں گے ہم جائیں گے سیلز ریٹن ٹرانزیکشن میں جائیں جیسے مال لیجیے ہم 101 اور یہ اس کی اینٹری ہے اور یہاں پہ ہم پرودکٹ 1 دوبارہ ہم یہاں نیم لکھتے کلر جو بھی ہے وہ یہاں پہ کریں کتنے آئیٹم وہ آپ واپس کر رہے ہے جیسے 100 کس ریجی سے دیو ٹو لو یا پور پور کوالٹی ٹھیک ہے ریزن آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا لیجر نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کر گئے رٹی این کدھر گیا اچھا یہاں سے میں کر لیتا ہوں رٹی این لیجر پہ آو گے اور یہاں پہ ہم نے کس کے کس کے طرح کیا ہے ہم نے کیا ہے جینکس جینکس فارما کے لیے تو ہم نے اس جو یہ ہمارا کسٹمر تھا اس نے ہمیں 10 کونٹی جو ہے 100 کونٹی ہم کو واپس کر دی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ جب آپ کا مال واپس آئے گا تو یہ آپ کا سٹوک ہوگا دوبارہ جس میں دوسری جو ہماری سیلز کونٹی ہے اس میں سے پلس ہو جائے گا تو آپ سٹوک بڑھ گیا کیوں کیونکہ کچھ مال جو ہم نے پہلے بیچا تھا 200 کونٹی پرادکٹ ون میں سے اس میں 100 جو ہے وہ ہمیں ریٹن ہو گئی ہے پہلے ہم نے کیا کیا تھا 200 کو ہم نے سولد کیا تھا 200 کو ہم نے سولد کیا پھر دوبارہ دوبارہ کیا ہوا 100 جو ہے وہ واپس آگئی تو اس میں کیا ہو گیا تو 123 جو ہے اب product 1 جو ہے وہ ہم میرے پاس available ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرحے سے آپ اس کا effect دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اچھا یہاں سے supplier لیجر statement بھی ہو گیا supplier address book supplier address book یہاں سے آپ اپنے supplier کو add کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا جتنے بھی آپ کے supplier ہوں گے وہ یہاں سے آپ تمام supplier کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جائیں سپوز یہاں پہ آنے کے بعد supplier واز یہ ہوگیا ہمارا اس کے بعد اگر آپ product وائز stock لیجر اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد سپوز یہاں پہ دیکھیں میں نے color کو change کیا ہو ہے تو آپ نے ایک report ایسی ہوتی ہے جہاں پہ تمام جتنے بھی آپ product ہوتے ہیں وہ available ہوتے ہیں وہ آپ کے manager کو ساری reporting نہیں چاہیے ہوتی ہے ان تمام مال لیجئے دس product ہیں ان دس product میں سے ان کو صرف 5 product چاہیے تو آپ نے اس تمام خلاصے سے اپنے اس کو کیسے get کرنا ہے کیسے fetch کرنا ہے record کو تو آپ نے صرف ID کو لکھتے جانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کے پاس جتنی بھی یہ data ہو گی تو آپ کے پاس اس طرح سے کچھ print ہو کے آجائے گی آپ اس کا print میں نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کا print ہو گیا تو اس طرح سے آپ کچھ look دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہو گا جو بھی item ہو اپننگ سٹاک ٹرانزیکشن ہماری ہوگی یہ customer purchase order یہ ہمارا customer purchase order ہے یہاں پہ آپ customer purchase order لے سکتے ہیں فیلال تو اس کو میں نے automatic نہیں بنایا یہ چندی میں نے یہ formula پلائی کی لیکن صحیح طریقے سے ابھی یہ work نہیں کر رہا ہے اس کو ہم automatic بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پرچیز order بھی نکال سکتے ہیں اس کا look کچھ اس طریقے سے آپ دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا purchase order ہو گیا اس کے بعد اگر آپ آجائے اس طریقے سے کسٹمر address book کو میں نے بتا دیا ہے اس طریقے سے product list یہ آپ کا important part ہے یہ سے آپ تمام جتنے product ہیں اس کو list کر لینا ہے list کرنے کے بعد آپ کو یہ اس لئے important ہے جتنے بھی sheet ہیں اس میں تمام جتنے بھی product code size color price وغیرے یہ سارے connected ہیں اگر آپ کسی product کو صحیح add نہیں کرتے یا اس کا price نہیں check کرتے یا صحیح طریقے سے نہیں تو وہ وہ پہ آپ کو reporting میں تھوڑی سی دکھت آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں آپ کو یہ main dashboard دکھاتا رہے گا کہ کتنے آپ کے پاس purchases ریٹن آئے کتنے آپ کے پاس closing stop ہے کیا sales ریٹن آئی ہے اور کیا all product کی position کی all customers کتنے ہیں تو یہ آپ کو کسی طریقے سے دکھائے گا یہاں سے تو اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم کو بھی موٹیویشن ملتا رہے کیونکہ ہم بھی اس ویڈیو پر کافی سارا وقت جو ہے وہ لگاتے ہیں اور ہمیں سرچ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے تو اسی لئے آپ سب سے گزارش ہے تاکہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ اور سبسکرائب کر دیا کریں تینک یو